آج چھیں پوائنٹس کی اوپر میں بات کرنا چاہوں گا نمبر وان جی آج جو کیس تھا خوصہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا اس کے اندر ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ امران خان صاحب کی جان کو شدید خدشات ہیں سلو فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ان کے اوپر منٹلی طور پر ان کو تارچر کیا جا رہا ہے اور ان کی جو مومنٹ ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے رات کو ہمیں ایک اطلاع ملی ہے آپ صافیوں کی ذریعے ٹویٹس ہم دیکھ رہے تھے کہ جس سلو خان صاحب کو قید کیا گیا تھا اس سے کسی اور کمرے میں شفٹ کیا گیا ہے جو اس سے تحریک اور برا ہے اور باہر بقاعدہ طور پر جو سیکیورٹی ہے وہ الکار کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور ان سے موبائل بھی لے لئے گئے ہیں اور یہ ایک نیا جو ہے مزید خان صاحب کیو پر پریشر ڈالنے کے لئے انہیں مزید ذینی طور پر ٹورچر کر کے انہیں توڑنے کے لئے یہ ایک نئی جو ہے وہ چال چلی کیا ہے ہم اسلامباد ہائی کوٹ میں آئے ہیں اور یہ معاملہ پرسو کے لئے فکس ہو گیا انشاءاللہ میں پوری امید ہے کہ اس کیو پر فیصلہ دیا جائے گا حالانکہ پہلے اطراز یہ تھا کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی جو جان کو خدشات نے اس حوالے سے کوئی آرڈر پاس ہوا تھا نہیں ہوا تھا کیا جو میڈیکل ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہو ہیلتھ آفیسر ہو جو چیک کرے اور کھانا محفوظ جو ہے آگے بھجوائے جائے کیا اس حوالے سے کوئی ہدایت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی جو ان کی چلنے کی اوپر پابندی لگائی گئی ہے کیا اس حوالے سے کوئی ہدایت ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو جو ہدایت ہوئی نہیں ہے تو پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ پہلے ٹیک اپ ہو چکا ہے اور اس کی اوپر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لہٰذا پرسو کے لئے معاملہ فکس ہو گئے اعتراضات آج ختم ہو گئے ہیں اور ہم اچھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی عامر فاروق صاحب اس کی اوپر فیصلہ دیں کیونکہ جان کے خدشات جان جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ان کا حق ہے اور یہ آئین پاکستان جو ہے وہ انہیں حق دیتا ہے اور اس کی اوپر فوراً سمات ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر میں دو تین چیزیں کر کے جی دوسرے نمبر پر آج ہم جو نیب کے اندر جو لوگ ہر روز سوال کرتے تھے کہ آپ نے نیب سے جو زمانتیں خارج ہوئی تھی تو شاہ خانہ کیس یا القادر ٹرس کیس اس میں ہم اسلامباد ہائی کوٹ میں آج جا چکے ہیں اور جو دو زمانتیں ہماری خارج ہوئی تھی ان دونوں آرڈرز کو ہم نے چیلنج کیا ہے اس میں بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے ادم حاضری کی بنیاد کی اوپر وہ زمانتیں خارج ہوئی تھی حالانکہ ویڈیو لنک کے ذریعے یا انہیں طلب کر کے حاضری لگائی جا سکتی تھی اور میرٹ کی اوپر